اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے پانچ سال کے بچے کے لیے ایسا زبردہ سیمپل آسان اور ہیلتھی ناشتہ لے کر آئی ہوں جو کہ فٹا فٹ سے کچن میں موجود چیزوں سے ہی بن کے تیار ہو جائے گا اور بچے کی جو صحت ہے نا وہ ہفتوں میں کیا دنوں میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا بہت کمال کی رسپی ہے ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا اس رسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کو بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے دو عدد بریڈ چاہیے اور ایک انڈا چاہیے انڈے کو سب سے پہلے یہاں پہ ہم توڑ لیں گے اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے ایک سے دو چھٹکی کے قریب نمک اور ایک سے دو چھٹکی کے قریب ہی ہمارے پاس کالی میرچ کا پاورڈر ہے یہ صرف دو چیزیں جائیں گی انڈے کو یہاں پہ ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹا لگا لینا ہے بہت زبردست ہے یہاں پہ اس کو پھینڈ لینا تاکہ انڈا زبردست سب پھولے اور اس میں سے سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے پھینڈنے سے اور ساتھ ہی جی دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد پین اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہی ہمارے پاس دیسی گی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گی نہیں ہے نا تو آپ لوگ چاہیں مٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اچھے سے یہاں پہ ہم گی کو گرم ہونے دیں گے اور ساتھ میں ہی یہ جو ہم نے انڈا پھینٹ کے رکھا ہوا تھا نا وہ ایڈ کریں گے ایک بڑی سی ہم نے اس کی ٹکی یہاں پہ تیار کر لینی ہے اس انڈے کو ہم نے یہاں پہ زبردست سا فولڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا ایک زبردست سا وہ ہوتا ہے نا باکس شیپ میں آ جائے انڈا جی یہاں پہ ہو چکا ہمارا ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا تیار اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اور اسی پین کے اندر ہی ہم دو جو بریڈ کے سلائسیز ہیں نا وہ گرم کر لیں گے ان کے اوپر بہت خوبصورت سا گولڈن سا کلر لے آئیں گے بریڈ کے سلائسیز جیسے ہی گرم ہو جائے نا پھر اس کے ایک سلائس کے اوپر یہاں پہ ہم نے لگانی ہے یہ ہمارے پاس مایونیز ہے مایونیز کو اچھے طریقے سے پھلا کے ہم لگا لیں گے اور دوسرا جو سلائس ہے نا اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے کیچپ ٹھیک ہے دونوں چیزیں لگ جائیں گی نا بچہ بڑا خوش ہو کے کھائے گا اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بنانا کہاں سے آگے تو جی اس کا ہم نے شیک تیار کرنا ہے بنانا ڈالیں گے چینی ڈالیں گے ایک کلاس دودھ ڈالیں گے بہت زبدہ سا شیک تیار کر لیں گے مزیدار سا شیک ہمارا اتنا تیار ہو رہا ہے ہم تھوڑا سا سینڈوچ تیار کر لیتے ہیں اس طریقے سے سینڈوچ کو اسیمبل کر لیں گے آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ضرور آج تو ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب کر کے جانا ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پانچ سال کے بچے کا بہت زبردست ہیلتی ناشتہ جو ہے بن کے تیار ہے اس طریقے سے آپ بچے کو جب کھلائیں گے نا تو بچہ بڑا خوش ہو کے گھائے گا آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا لافیز